الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم احسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی افقہ قولی محترم سامن اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور خواتین اسلام آج ہم ایک اہم کانفرنس میں ہیں ایک عظیم الشان کانفرنس اور عظیم الشان اس معاملے میں ہے کہ ہم نے ایک اہم موضوع اٹھایا ہے موضوع ایسا ہے جس کا تعلق سماج کے ہر گھر سے ہے تقریباً یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر جگہ یہ پیچھدگی یہ مسائل آتے رہتے ہیں اور مقصد یہی ہے صرف سننا مقصد نہیں ہے سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ معلومات لے کے جائیں ہم تحریک لے کے جائیں اپنے دل میں عمل کا جذبہ لے کے جائیں کہ جو باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے ہمیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے میرا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ اسلامی نظام وراست کے بنیادی اصول چونکہ موقع کم ہے تمام باتیں نہیں آسکتی لیکن چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کے تعلق سے کہ جہاں اصول بیان کرنا مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیاں سماج میں یا سماج کے کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ان کی اصلاح ضروری ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ورسہ کے لئے مال چھوڑ جائیں سعج نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے کہا کہ میں مال والا ہوں مالدار ہوں میرے پاس کافی مال ہے اور میری وارث صرف ایک ہی لڑکی ہے کیا میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں آپ نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں نبی نے منع فرمایا انہوں نے کہا اس کے بعد الگ الگ اعتبار سے انہوں نے بات رکھی لیکن نبی آخر میں اس بات پہ راضی ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ خلص مال ایک تہائی مال تم اس کی وسیعت اللہ کی راہ میں کر سکتے ہو باقی مال اپنے بچوں کے لئے اپنی ایک لڑکی اس وقت ایک لڑکی تھی اپنی لڑکی کے لئے چھوڑ کے جاؤ تو پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے بہت سارے والدین کے ذہن میں خاصوں سے والد کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اپنا مال چریٹیبل کرسٹ میں دے دیں گے فلاں کو وسیعت کر دیں گے یہاں دے دیں گے وہاں دے دیں گے جبکہ ہونا یہ چاہیے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچوں کے لئے وراست چھوڑ کے جانی ہے یہ شریعت کی تعلیم ہے یہ نبی کی تعلیم ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہیں وہیہ وسوسہ پیدا ہوتا یہ بات آتی ہے کہ ہمیں نیکی کا معنی ہے ہمیں عجر لینا ہے سواب لینا ہے تو اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی اپنے بچوں پر بیوی پر خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں عجر ملتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ تم بھی اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو تو اس کا بھی تمہیں سواب ملتا اس کا بھی تمہیں عجر ملتا ہے تو اگر آپ سواب کے طالب ہیں تو بھی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیے اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کے جائیے پہلی بات تو یہ دوسری بات جو غلط فہمی لوگوں کی ہے سماج میں بچوں میں ہے کہ بچے بعض دفعہ جب والد سے جھگڑا ہوتا ہے یا بھائیوں سے اور والد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اببا میرا حصہ دے دو میں جاتا ہوں یہ دوسری غلط فہمی یہ دوسری اہم بات اس کو واضح رہے یہ بات ہمارے ذہن میں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی کمائی سے باپ نے جو جائیداد بنائی ہے جو اس کے پاس گھر ہے دکان ہے گھر کاروبار ہے جو کچھ گھر میں جو گاؤں میں ہے جو کچھ کھیت میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے یا مجھے ورسہ سے ملا ہے ترکے میں ملا ہے وہ میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں واضح ذہن میں کھول کے سنیے اس کو جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے میری بیوی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے میرے کسی بھی رشتہ دار کا میرے مال میں ایک رتی برابر بھی ایک پیسہ بھی حق نہیں ہے ہاں میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں نان و نفقہ دوں گا بیوی کو کھلاؤں گا گھر میں رکھوں گا اسے کپڑا دوں گا اس کا علاج کرواؤں گا یہ تمام ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کپڑا پہناؤں گا گھر میں رکھوں گا ان کی تعلیم کا بندوبست کروں گا ان کے علاج کا بندوبست کروں گا یہ تمام ذمہ داریاں میں اٹھاؤں گا باپ ہونے کی حیثیت سے یا شوہر ہونے کی حیثیت سے لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے پیسے میں میری جاداد میں میری تمام چیزوں میں میری دولت میں نہ تو بیوی کا کوئی حصہ ہے نہ تو بچوں کا کوئی حصہ ہے اس لئے مطالبہ نہیں ہو سکتا بیوی یہ نہیں کہہ سکتے میرا حصہ دو میری زندگی میں بیٹا یا بیٹی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرا حصہ دو بلکہ نبی نے تو ایک حدیث میں یہ فرمایا ایک صحابی سے کہ انتہ وہ مالکہ لعبی کا یہ بڑکے بات ہے کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ترکے کا مسئلہ نہیں ہے وراثت کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرا مال ہے میں جس طرح چاہو خرچ کروں گا میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کا نانو نفقہ دوں اپنے بیوی کا نانو نفقہ دوں تیسری بات تیسری اور اہم بات یہ ہے جو ہمارے سماج کی غلط فہمی ہے کہ بعض دفعہ جب بچہ نالائق نکل جاتا ہے وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے یا اس سے والدین کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو آخ کر دیا تو ذہن میں یہ رہے کہ اسلام میں آخ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی بچہ آپ کے خون سے پیدا ہوا ہے بچی ہے بچہ ہے جو بھی ورسہ ہیں ان کے حالات کیسے بھی ہو اخلاقی اعتبار سے آپ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے بھی ہو وہ کماتے ہو نہ کماتے ہو مٹر گشتی کرتے ہو جو بھی ان کے اپنی پریشانیاں ان کے حالات ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ آپ کی جائداد سے محروم نہیں ہوگا اسے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شریعت نے ورسہ کا تعلق انسان کے خون سے رکھا ہے اس بات سے نہیں رکھا ہے کہ بچہ والدین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے والدین کے ساتھ اس کا برطاو کیسا ان تمام چیزوں پر جائداد کی تقسیم کی بنیاد شریعت نے نہیں رکھی ہے بلکہ جائداد کی تقسیم کی بنیاد شریعت نے خونی رشتوں پر یا نکاح کے رشتے پر رکھی ہے اگر نکاح کا رشتہ پایا جاتا ہے یا خون کا رشتہ پایا جاتا ہے تو جو وارث ہے وہ آپ کا وارث ہے تو اسے ملے گا تو آخ نہیں کیا جا سکتا کسی وارث کو کسی بیٹے کو آخ نہیں کیا جا سکتا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء کرام نے شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے کن اسباب سے جن کو ہم کہتے ہیں موانع عرض کس وجہ سے کسی کوئی انسان کسی کی وراست سے محروم ہو سکتا ہے وہ تین چیزیں صرف ہیں اگر انسان بیٹا باپ کو اگر قتل کر دے جان سے مار دے تو وراست سے محروم ہو جائے گا اسی طرح اگر دین کا اختلاف پایا جاتا ہے اگر دین کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اسی طرح وراست سے محروم ہو جائے گا یعنی اگر بیٹا مسلمان ہے باپ غیر مسلم ہے تو بیٹا باپ کا وارث نہیں ہو سکتا یا اسی کہ الٹا اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا غیر مسلم ہے تو بیٹا باپ کی جائدات میں وارث نہیں ہوگا یہ اصولی طور پر ذہن میں رہے ایک تیسری چیز ہے تیسرا معنی ہے جس کا بہت زیادہ تعلق آج کے زمانے سے نہیں ہے کہ غلامی اگر کوئی شخص غلام ہے تو وہ غلام وہ کسی اپنے کسی رشتدار کا مالک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مال اس کے مالک کا مال ہوتا ہے یہ تیسری بات تھی چوتھی بات یہ ہے وسیعت کے تعلق سے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی اگر کوئی شخص وارث ہے آپ کا وارث ہے کسی باپ کا وارث بیٹا ہے بیٹی ہے اس کی بیوی ہے یا کوئی بھی شخص اس کا وارث ہے تو کسی وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور و واضح فرمان ہے لا وصیتہ لی وارث کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہاں اس میں گنجائش ایک رہتی ہے اسے ایک جملہ کہتے ایک لفظ کہتے مساحمت یعنی اگر تمام ورثہ راضی ہو جائیں اصل یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی لیکن اگر تمام ورثہ راضی ہو جائیں کہ فلاں گھر کسی بھائی کو دے دیا جائے تمام ورثہ راضی ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے اگر ورثہ راضی ہیں تو وصیت ہو جائے گی اس کی تنفیذ ہو جائے گی لیکن عام حالات میں کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی وصیت ہو کوئی بھی وصیت ہو سلط سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوگی ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں ہوگی اگر آپ کسی غیر وارث کو کوئی وسیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی چریٹیبل ٹرست کو دینا چاہتے ہیں کسی غیر وارث آپ کے گھر کے رشتداروں میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں جو وارث نہیں ہے کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں اس میں ایک شرط شریعت نے لگائی ہے کہ آپ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے جو کچھ وسیعت آپ کو کرنی ہے وہ ایک تہائی سے کم ہو بلکہ ایک نکتہ اس میں یہ ہے جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے سعج رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے کہ نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اگر وسیعت کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ اس کی وسیعت سے ایک تہائی وسیعت سے بھی ایک تہائی وسیعت سے بھی اس کے ورسہ مالدار نہیں رہ جائیں گے غریب ہو جائیں گے ان کی مالداری پر فرق پڑے گا تو ایسی صورت میں مناسب یہی ہے کہ ایک تہائی کی بھی وسیعت نہ کی جائے بلکہ یا تو وسیعت نہ ہو یا بہت کم کی وسیعت کی جائے جیسا کہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ چوتھائی کی وسیعت کریں کیونکہ نبی نے فرمایا کہ تہائی کی وسیعت کرنا یہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے لیکن آج کی مختصر سے خدبے میں یا استقریر میں تمام باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتے لیکن چند اہم باتیں جو آپ کے ذہن میں ذہن کے کسی خانے میں رہ جائیں وہی باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایک اہم چیز یہ آتی ہے کہ ترکہ میں حقوق کی ادائیگی کیسے ہو یعنی ایک انسان کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں پہلے ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے اس کے پاس جو مال چھوڑ کے وہ جا رہا ہے ان میں سے کیسے حقوق کو تقسیم کیا جائے پہلے کیا کیا جائے اس کے بعد دوسری چیز کیا کی جائے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کے مال میں سے ہمیں اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جائے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر مرنے کے بعد اس پر رحم کھاتے ہیں کہ میری طرف سے کفن کا انتظام ہو جائے ایسا نہیں کرنا تھی کہ اسے اپنے پیسے سے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہے اس کے اپنے پیسے سے جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی سے مانگتا نہیں تھا مرنے کے بعد بھی کسی اور سے مانگ کر اس کی تکفیر یا تجہیز نہ کی جائے دوسری بات دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے اب قرض کی تین قسمیں بنتی ہیں تینوں قسمیں آپ کو ادا کرنی ہیں اس کا قرض ایک وہ قرض ہے جو عین مال سے متعلق ہے یعنی وہ اس پر کوئی جرمانہ ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس پر کوئی جرمانہ ہے تو ایسی صورت میں پہلے جرمانہ ادا کیا جائے اسی طرح اس نے اپنی کوئی چیز کہیں گریوی رکھی ہے تو پہلے اس پیسہ دے کر گریوی مال کو چھڑایا جائے تو جو حق عین مال سے متعلق ہے پہلے اس کو ادا کیا جائے اس کے بعد جو عام قرضیں ہیں عام قرضوں میں دو طرح کے قرضیں ہیں ایک قرضیں انسانوں کے قرضیں ہیں کسی سے قرض لیا کوئی کاروباری قرضہ تھا کسی بھی طرح کا کوئی قرضہ تھا پہلے اس کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرض اس نے زکاة ادا نہیں کی تھی اس نے بعض چیزوں کا کفارہ اس پر واجب ہوتا تھا اس نے کفارہ نہیں دیا تھا تو اس کا کفارہ اس کی زکاة تمام چیزیں پہلے اس کے مال سے ادا کر دی جائیں یہ تینوں طرح کے قرض اس کے مال سے پہلے ادا کر دی جائیں تیسری بات جو ہمیں اس کے مال میں کرنی ہے کہ اس نے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو اس کی وسیعت کی تنفیص کر دی جائے اس کی وسیعت کو پورا کر دیا جائے وسیعت جو ہے جیسا میں نے اشارہ کر دیا ایک تہائی کے اندر جو بھی وسیعت ہے اس کی پوری کی جائے اور اس کے بعد پانچویں چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے پانچویں چیز جو کرنی ہے کہ پانچویں چیز اس کے بعد جو مال بچا ان تمام حقوق کی ادا کرنے کے بعد جو مال بچا اسے ورسہ میں تقسیم کر دیا جائے اسے ورسہ میں تقسیم کر دیا جائے دیکھیں میں نے کہا تھا شروع میں اشارہ کیا تھا کہ میں سماج میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کی طرف زیادہ اشارہ کرنا ہوں ایک غلط فہمی یہ سماج میں یہ پائی جاتی ہے اور عاملی طور پر پائی جاتی ہے اور اس کی تردیر شریعت نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیے دیکھیں کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں اس کی جائدات کو اس کے طرقے کو تقسیم کرنا ہے چاہے وہ طرقہ کم ہو چاہے زیادہ ہو پہلے آیت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر ساتھ میں رشاد فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ کہ مردوں کے لئے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ جاتے ہیں اور جو رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں اب غور کیجئے گا چاہے وہ مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ مال زیادہ ہے تو تقسیم ہوگا مال کم ہے تو تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ یہ صورتحال پیش آتی ہے اس کو غور سے سنیے یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر ایک باپ ایک گھر چھوڑ کر گیا ہے اگر اس میں کئی بھائی ہیں کئی بہنیں ہیں تو عام طور پر بہنوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے پاس گھر کی کمی ہے گھر چھوٹا ہے اگر گھر تقسیم کر دیا جائے گا تو بھائی کہاں جائیں گے تمام باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی عذر شریعت کی نگاہ میں کوئی عذر نہیں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کم ہے پیسہ مال کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی ترقہ ہے اسے ورسہ میں تقسیم کرنا ہے یہ ورسہ کا حق ہے یہ الگ بات ہے کہ بہنیں بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دیں اس میں اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے بچے رہیں گے کہاں بھائی جائیں گے کہاں لیکن اس کا جواب بھی اس میں ہے جواب یہ ہے کہ اگر چار بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں گھر چھوٹا ہے تو کیا بھائی اپنے حق سے تناسل اختیار کرتے ہیں کیا بھائی اپنا ہقھ چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک اب بڑے بھائی کو دے دو پورا گھر نہیں چھوڑتا ہے تو اگر بھائی نہیں چھوڑتے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی مجلہ بھائی نہیں چھوڑتا ہے تو بہن کا بھی حق ہے کہ اپنا حصہ گھر میں سے اپنا حصہ نہیں چھوڑی گی تو یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ایک اور اہم بات یہ ہے یا اشکال یا غلط فہمی ہمارے سماج کی جس کو دور کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ اور عملی طور پر بہت زیادہ ہے عملی طور پر بہت زیادہ ہے کہ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہتا ہے تو اس کا حق زیادہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں ترقیب یہی ہے کہ خونی رشتے کی اہمیت زیادہ ہے اس کے بعد نکاح کے رشتے کی اہمیت ہے اب ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ بیوی چونکہ شوہر کے ساتھ زیادہ زندگی گزارتی ہے اس نے شوہر کے ساتھ چالیس سال تیس سال بیس سال زندگی گزاری ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ حصہ اس کا ہے گھر اس کا ہے زیادہ اس کی ہے مان اس کا ہے یہ غلط فہمی ہر عورت کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے یہ بنیادی شریعت کے بنیادی اصول میں سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت نے خونی رشتوں کا اعتبار کیا ہے خونی رشتوں کے ذریعے جو ورسہ آتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے جو نکاح کے رشتے سے جو ورسہ آئیں گے ان کا حصہ کم ہے جیسے بیوی اور بہن عام طور پر ہمارے سماج میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے ایک فرض کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے تو عام طور پر پر پریکٹیکل یہ ہے عملی طور پر یہ ہے کہ بیوی تمام جائدات پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے جبکہ شریعت نے ترتیب ایسے نہیں رکھی ہے یا تقسیم ایسے نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت نے ایسی صورت میں بہن کو اچھا خاصا حصہ دیا ہے میں آپ کو ایک تو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آسان مثال کہ اگر ایک بہن ہے اور ایک بیوی ہے ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے بہن چھوڑتا ہے اور بیوی چھوڑتا ہے تو بہن کو کتنا ملے گا بہن کو بطور فرض اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چالیس لاکھ چھوڑ کے جاتا ہے تو بطور فرض اس کو پہلے بہن کو بیس لاکھ ملے گا فرزن چالیس لاکھ میں سے بیس لاکھ ملے گا بہن کو دس لاکھ ملے گا بیوی کو ایک چوتھائی دس لاکھ بیوی کو ملے گا باقی بچا دس لاکھ وہ بھی بہن کو ملے گا ردن یعنی بہن کو ملے گا چالیس لاکھ کی جائداد میں سے سگی جو بہن ہے اس کو ملے گا تیس لاکھ اور بیوی کو ملے گا جو یہ سمجھتی تھی کہ پورا گھر اس کا ہے پوری دکان اس کی ہے پورا کاروبار اس کا ہے طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ اگر بیوی وہ بیوی وہ رکھ لیتی ہے چالیس لاکھ تیس لاکھ بیس لاکھ رکھ لیتی ہے تو وہ حرام کھا رہی ہے جو لوگ بھی ایسا کھاتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہے پھر بھی لے کے بیٹھے ہیں تو حرام کھانے والے ہیں اس کے بعد جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں چند اصولی باتیں اور کر لیتے ہیں باتیں تو اور بھی اہم اہم تھیں لیکن چونکہ تفصیل میں جائیں گے تو کافی نکات پیدا ہو جائیں گے اور شاید وقت اس کا متحمل نہیں ہے چند اصولی باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ دیکھئے اسباب وراثت یا اسباب عرص کیا ہیں یعنی کوئی شخص کسی انسان کا وارث ہوتا ہے کس بنیاد پر اس میں صرف تین چیزیں ہیں صرف سرسری تذکرہ مقصود ہے کہ اگر خونی رشتہ ہے اس کی ترتیب میں تفصیل ہے لیکن خونی رشتہ ہے جیسے باپ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے بعض صورتوں میں آگے انشاءاللہ بھائی ہے بہن ہے جو بھی ہے خونی رشتوں کی وجہ سے کوئی انسان کسی کا وارث ہو سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے کوئی انسان کسی کا وارث ہو سکتا ہے جیسے بیوی ہے شوہر ہے نکاح کی وجہ سے وارث ہوں گے تیسری صورت جو آج کے زمانے میں پائی نہیں جاتی ولا کی صورت ہے کہ اگر کسی نے انسان غلام کو آزاد کیا ہے تو آزادی کے بعد اگر غلام مرتا ہے تو جس نے آزاد کیا ہے اس کو بھی جو ہے ولا کا حق ہے اس کو بھی وارث ہو سکتا ہے اپنے غلام کا تیسری چیز بہرحال آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا اہم اسی لی بات یہ ہے کہ کسی انسان کے وارث ہونے کی شرطیں کیا ہیں وارث ہونے کی شرطیں کیا ہیں کبھی کوئی انسان کسی کا وارث کن شرطوں کے ساتھ ہوگا تین شرطیں جو ہے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو معرص ہے اس کے انتقال کا یقین ہو جائے جس کی جعداد تقسیم ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کے انتقال کا یقین ہو جائے آنکھوں سے دیکھ کر یا طبی چیک اپ کے ذریعے طبی معاینہ کے ذریعے یقین ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا یہ فرض کر لیا جائے کہ انس کا انتقال ہو گیا ہے یعنی چونکہ کافی سالوں سے جو آیا نہیں ہے گم شدہ ہے اور قاضی نے ایک مقدار ایک مدت متعین کی تھی اس مدت تک نہیں آیا تو اسے مردہ تصور کر لیا جائے گا اس کی جعداد کو تقسیم کر دیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی تقدیراً مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے جیسے حمل تھا کسی کے پیٹ میں حمل تھا اور اس کے بعد اسے مار دیا گیا تو اس کی جو پہلے تصور یہ کی جائے گا کہ وہ حمل زندہ تھا اور اس کے بعد وہ مرا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو دیت ہے وہ اس کے ورسہ میں تقسیم کی جائے گا پھر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی جعداد ہے جس کی جعداد ہے اس کے موت کا یقین ہو جائے دوسری شرط یہ ہے کہ جسے جعداد ملنی ہے تفصیل میں نے جاتے ہیں جس کو جعداد ملنی ہے جب معرش کا انتقال ہوا تھا یہ بات یقینی ہو کہ اس وقت وہ زندہ تھا اگر اس سے پہلے معرش سے پہلے کسی وار ہونے والی وارش کا انتقال ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وارش کو ترکے میں سے نہیں ملے گا تو دوسری شرط جو ہمیں یقینی منانی ہے کہ جب معرش کا سیم کرنا اس کا انتقال ہوا اس وقت وارث زندہ تھا اور تیسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سبب عرص کیا ہے یعنی دونوں میں دونوں میں رشتہ کیا تھا جو دونوں میں رشتہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو جائدات ملے گی جیسے اس میں ترتیب ہے درجے کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ رشتہ کیا تھا اس کے بعد درجے میں بھی قوت دیکھی جاتی تمام ترتیب کے ساتھ دیکھا جاتا اس ترتیب کے ساتھ اگر ہمیں کوئی رشتہ سمجھ میں آتا ہے تو ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی کسی کا وارث ہو سکتا ہے انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں باتیں تو کافی ہیں لیکن چونکہ وقتم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نظام وراست کو سمجھنے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چمجھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ کیونکہ افسوس یہی اس بات کا ہے کہ ہم نافذ نہیں کر پا رہے ہیں کہ موضوع ایسا ہے اسی لئے موضوع کی ضرورت تھی کہ ہم نافذ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے دعوے بہت زیادہ ہیں ہم نمازی بھی بعض لفع نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن حقیقی معنی میں یہ تقسیم جادات کی تقسیم اس میں ہماری اکثریت فیل ہے ہماری اکثریت فیل ہے اس لئے اس موضوع کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے بات ختم کر رہا ہوں کہ اس کی تعمیل کی جائے اس کو نافذ کیا جائے ورنہ ہم سب حرام کھانے والے ہیں ہوں گے نہیں ہیں کھا رہے ہیں حرام کھانے والے ہم ہیں اب حرام کھائیں گے تو نہ تو حالات اچھی ہوں گے نہ دعائیں مقبول ہوں گی وَا خُدَمَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَسَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَى النَّبِ الْكَرِيمِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانَ